زہد انقلاب زندہ باد تو سبی بھائنیوں کی یہ ریکویسٹ آری تھی پچھلی ویڈیو سے کہ جو آرمی ٹی او ڈی کی بھرتی ہے اس کے بارے میں کہ بچار ہیں رہندر مہدی جی کے اور گرے مندری کے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ٹی او ڈی ہے اس کا فیصلہ بھی تک آ گیا ہے مطلب ٹی او ڈی کے ریکٹ جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ ٹی او ڈی ہو گی بٹ ایک چیز جو غلط ہے وہ ہم سبی کو پتا ہے کہ جن بھائنیوں کا ٹیسٹ جو تھا وہ ڈیڑھ سال سے رکا ہوا تھا تو ان بھائنی نے لگ بھگ فیبوری یا مارچ کے بیج میں برتی دوڑی ہوئی تھی اور ان کا میڈیکل او ڈی ٹی ٹی او کے ان کا ایٹن تھا تو وہ ایٹن ایگزام نہیں ہو رہا تھا تو اس کا مین کارن یہ تھا کہ کرونا تھا پہلے بٹ اس کے بعد ابھی یہ ڈیٹ بات کر رہے ہیں کہ جو آرمیریٹر نظام ہے وہ رت کی جائے گا تو اس کے لئے سبھی دوستوں سے میں یہ جو اپیلی کرنا چاہوں میں سبھی دوستوں کے طرف سے کہ دیکھیں دوستوں اگر آپ کو اپیلی کرنی ہے تو آپ سانتی پورک ریلے نکالیں اور دنگے ویرا نہ کریں یہ میرے ہاتھ جوڑ کے آپ سے بنتی ہے اور ہاں اپنے آپ کو کنسٹیوشن اور آپ کے اپنے جو آپ کی فنڈامیٹل رائٹ ہے اس کے تحت آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ اپنے ڈیمویٹک کنٹری میں لیو کرتے ہیں تو اس کے لیٹڈ آپ پر بول سکتے ہیں جو آپ کو بولنا ہے بٹ پلیس دنگے ویرا نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کو ہی نقصار نہیں کیونکہ ابھی جو میں سن رہا تھا نیوز میں بھی تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بنانے جوڑی ہیں تو نیوز چینل میں بول رہے تھے کہ جو ریلی ہو رہی ہیں تو میں کافی مندر جو وہ پولٹکس کے ایڈ ہیں ان میں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ جو پولٹکس ہے وہ جو بی جے پی ہے کونگرنس دیکھو بھائیوں میں کوئی نہ میں اعم آرمی پارٹی کا ہوں نہ میں بی جے پی کا ہوں نہ میں کونگرنس کا ہوں ہندو اور میں اپنے ہندو سمانج میں رہتا ہوں اور اپنے انڈیا میں رہتا ہوں میرے کو پارٹی بازیس کوئی لینے دینے نہیں ہے بٹ جو آپ ریلی کر رہے ہیں پلیس ان ریلیوں کو اپنے تیرک بھی دیان دیجئے اور آپ جو اس جو ریلیوں کے تیرک جو آپ یہ کام کر رہے ہیں دنگی کر رہے ہیں پلیس ان دنگوں کو نہ کریں جس کی بیٹس آپ کا کرکتر سارٹیفیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے دوسری بات ہاں یہ آ رہی ہے سامنے سامنے کی تی او ڈی تی او ڈی لگا ہوا سبھی کو کی بھائی تی او ڈی چار سال کی ہے چار سال کے بعد ہم بیروزگار ہو جائیں گے چار سال کے بعد ہم کیا کریں گے ہماری فیملی میں کیسے چلے گا اور بھائی چانس ہماری ڈیتھ ہوگی تو فیملی میں کیا ریسپونس دیں گے یا ہم ہینڈی کیاپ ہوگے یا کچھ باجو یا ٹا ہمارے ٹوٹ گئے تو ہم کیا ریسپونس کریں گے تو اس کا میں نے دماغ سے سوچا ہوا بھائیوں ابھی آپ کی یہ thinking ہے کہ آپ اس کو صحیح بھی ملیتے ہیں گل بھی ملیتے ہیں دیکھو بھائیوں پہلا تو ایک تو بھرتی نہیں آ رہی تھی لگ بھگ دو سال ہو گئے ہیں بہت ڈیڑھ سال کی بھرتی اس کے بعد بھرتی نہیں آئی ہے کارن تھا کرونا تو جو ٹی او ڈی کی بھرتی تھی بھرتی ابھی آنے والی ہے تو میں آپ کو ایک suggestion دوں گا کہ آپ ٹی او ڈی بھرتی رن کر لیجئے آپ اپنے پچیس پرسنٹ میں آپ کو لے کے آؤں تاکہ پچیس پرسنٹ میں آپ کا نام آئے مطلب پچیس پرسنٹ میں آپ کو بھی رکھا جائے آپ کی طرح پر پچیس پرسنٹ میں آپ بھی آئے ٹھیک ہے اور ہی بہت جو بھرتی تھی کی پینشن تو پینشنر بھرتی نہیں ہے تو اس کے دہت موزی جی نے بولا ہے کہ پینشنر نہیں لے گی تیو ڈی بھرتی بھرتی اور ان کو ڈیلیٹ گیا ہے خوشن لے گی پیچس پرسنٹ میں آپ کو ملے گا تو آپ کو گھر میں آئے اس کے بعد آپ کو سیکیورٹی آئے میں ایک بات میں نے کہا بھرتی 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 نہیں کہ آپ کو جا کے غلامی کریں گے جیسی ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا چاہوں گا دوستوں آپ صحیح ہو گئے ہیں میرا بھی ذمارہ میں اسی بھی چل رہا ہے کہ تیوٹی کچھ ہاتھ تک غلط بھی ہے کیونکہ یہاں بندہ آرمی میں ہوتا ہے پہلے جو بندہ آرمی ہوتا ہے اپنے ایڈیٹوٹ میں رہتا تھا کہ میں آرمی میں ہوں میری ستارہ 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 سال کی نوکری ہے تو میں اپنے رام سے کروں گا ابھی چار سال کی نوکری اس کے پچھسپسینٹوں بندے رکھیں گے تو آپ کو مطلب ان کے پاؤں تک پڑھنا پڑے گا کہ ہمیں رکھ لیجی رکھ لیجی تو وہ ایسا نہیں ہوگا اور رہی بات ایک اور چیز کی تو کابی بندے بھوڑے تھے کہ ہم ادھر جب آرمی میں رہنگے تو یہاں پہ جو بڑے امبانی ردانی جو بھی ہیں ٹارٹر بغیرہ رکھ کے وہاں پہ گارڈ گار کی طرح رہیں گے اور ان کے چوکداری کریں گے ہاں آپ صحیح ہوتے رہے ہیں دوستوں آپ کو ایسا ہی ہوگا اور آپ کو یہ گلامی کرنے پڑے گی مطلب جیسے کہ ٹیوٹی بول رہی ہے ابھی جو ٹیوٹی کے ایک اور رول لاغو ہونے بارا تھوڑوں دن میں لاغو ہو جائے گا یہ آپ کو اپنے ڈائیٹھ رکھیں گے تو ڈائیٹھ رکھیں گے تو فورکس کے طرح یہ رول ہے جو ٹیوٹی سے ڈائیٹھ آئے گا وہ فورکس میں جائے گا اس کے بعد فورکس اپنے حساب سے ان کو جو نوکری دیں ہونے باری ہے تو میں نے پچھلی ویڈیو جو ڈائی ہوئی تھی اس میں لغ بر دوستوں بارہ ہزار روی ہے وہ میرے چینل کے سب سے زیادہ رچیسٹ BEC اگر مہتون ہو گئی ہے اسے پاناپور میں ایک ہمارایا ہے اگر میں یہاں سٹکتے ہیں پرمیچ کو جب وجہ ریلی رہا ہے مہتون ہو گا تمہیں گے جیسے کہ کافی بندے جو ہیں وہ سوائیڈ کر لے رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے ہم وہ کر لیں گے یہ کر لیں گے تو دوستوں دیکھئے مطلب سوائیڈ اس کےیس کا حل نہیں ہے سوائیڈ اس کےیس کا حل بالکل بھی نہیں ہے جیرو پرسینٹ مطلب ایک پرسینٹ بھی سوائیڈ اس کیس کا حل نہیں ہے آپ کو اپنی فیملی کے اوپر دیان دینے پڑے گا آپ کے مدر فادر بھائی بہن بردر چیزتن جو بھی ہیں ان کے طرف آپ کو دیان دینے پڑے گا یہ آپ میری موٹیویسن ویڈیو سمجھو یہاں میرے کو پتا ہے کہ کچھ آر تک میں بھی غلط ہوں گا اس ویڈیو میں کیونکہ میں بھی اپنے دماغ سے سوچ رہا تھا ابھی میں نے یہ ویڈیو ڈالی ہے کہ یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ جو ریلی ہی چلی ہوئی ہے جیسے اس میں کچھ بارہ جار سمتنگ بھی ہوں تو وہ ریلی پانپور میں نکالی گئی تھی تو اس کے تحت جو ریلی تھی وہ تھی ریلی اس کے بارے میں کہ ہمارا ریٹرن برتی پریکشہ کا گزام کروا دی جائے اور ریٹرن ازام کروا دی جائے اور ٹیوڈی کو کینسل کر دی جائے ہاں بندے اپنے سب صحیح بولے انہوں کی دوستوں دیکھئے جن بندوں رہا ہے میند کی ہے جو بندے دو یا تین میں نے ایسے سے بندے دیکھے ہیں دوستوں کہ وہ دو تین مجھے نہیں کرنے چاہتے ہیں اور اب ان کو بول رہے ہیں کہ آپ چار سال کی نوکری کرو ایسا کرو ایسا کرو تو بچہ صحیح نہیں ہے کچھ ہر تک تو یہی بات میں آپ کو بتا چاہتا ہوں کہ سرائیڈ اس کی اس کا حال نہیں ہے آپ کو بہت زیادہ نوکری ملیں گی جندگی میں ہاں کافی بندوں کا بہت زیادہ بندوں کا ایم رہتا ہے کہ آرمی، انڈین آرمی، آرمی انہوں کو بردی سے بہت لگاب ہوتا ہے انہوں کی درس ہوتی ہے بہت انہیں مست ہوتی ہے تو انہوں کو بھی لگاب ہوتا ہے تو ہاں جی تو یہی بات تھی تو اس ریلیٹڈ میں نے آپ کو میں نے توک جائے کہ یہ بڑی بنا دوں ہو رہا اگری جو ویڈی آئے کہ اس میں ریلی ہے لگ بگ ریلی ہے وہ شاید دس سے گیارہ بیجے کے بیس میں جو پانپر میں ہوگی اور بیسناپ میں بھی چلی ریلی تو میں ان کی ویڈیو جو چینل پر اپلوڈ کر دوں گا تو جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا بہت سبسکرائب پلوڈ چینل کو تاکہ آپ کو جو لیٹیس نیوز آتی رہے اور میں نے آج جو ویڈیو اوچیت سمجھا بنانے کے لئے وہ میں آپ کو بنا دی ہیں میں بہت دینوں کو سوچا رہا تھا کہ یہ ویڈیو بناو یا بناو بٹن ہے میں ابھی ابھی نولیج گئے نہیں کر رہا تھا دیکھو دوستو میرے کو آرمی سے کوئی دینا نہیں ہے نہ میرا آرمی کا ٹیسٹ ہے نہ میری آرمی کی برتی ہے میں جسٹ آپ کے لئے جسٹس مانگ رہا ہوں کہ جو یہ موڈی جی نے کیا وہ غلط کیا کچھ ہاتھ تک ہمیں نہیں پتہ میں سے بڑے ہیں وہ اور پرائم میسٹر ہے کچھ ہاتھ تک انہوں نے اچھا کیا کچھ ہاتھ تک اچھا نہیں کیا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت ہاں میرے کو اتنا پتہ ہے کہ جو مندر محنت کرتا ہے اسی کو پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور کیا نہیں ہو رہا ہے تو چینل پہ جو نیو نیو اپڈیٹ آتی رہیں گے جلدی جلدی تو جنہوں نے تک چینل سبسکرائب نہیں کی جلدی سے سبسکرائب کر لو اور اگر آپ کو بیڈی پسند آئی ہے تو بیڈیو کو لائک کرو اور آپ بتاؤ کہ کمنٹ بوکس میں کہاں پہ میں صحیح تھا اور کہاں پہ میں غلط تھا تو وہ بھی آپ میرے کو کمنٹ بوکس میں بتا دو تاکہ جب بھی میں اگلی بیڈی اپروڈ کروں تو میرے کو بھی دیان رہی کہ ہاں میرے جو اوریچ میں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کیا ہوتا کہ یہ ایسا ہو گیا و ایسا ہو گیا تو پلیز بتا دو اور ابھی اس بیڈی کو کرتے ہیں جا ہنچہ بارک انقلاب جلدہ بات